آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک کہانی جس کا نام ہے ایک بادشاہ اور پرأسرار بزرگ اور یہ تحریر ہے رابیل رانی صاحبہ کی دوستو ہم نے سن رکھا ہے جو اپنے رب کی محبت میں جس قدر تکلیف اٹھائے گا اس کا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا جو شخص اللہ کی محبت میں دنیا کو ٹھوکر مار کر اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے رب اسے ضرور ملتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کی بارش برسا کر اسے آلہ درجے پر فائز کرتا ہے اور جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی پھر اس کا دل کہیں نہیں لگتا آج ایسے ہی ایک بادشاہ کی داستان ہم آپ کو سنانے والے ہیں جس نے رب کی محبت میں اپنے تخت کو چھوڑا اور اللہ کو پا لیا یہ نوکھی کہانی نہ پہلے کبھی آپ نے سنی ہوگی اور نہ ہی پڑھی ہوگی تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں دوستو پرانے وقتوں کی بات ہے کسی نگری میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا وہ ایک ظالم اور عیاش پرست بادشاہ تھا ہر رات ایک کماری دوشیزہ کے ساتھ بتاتا بادشاہ ہونے کے ناتے اسے دنیا کی تمام اساشیں اور سہولیات میسر تھی مگر اس کا دل پھر بھی بے چین رہتا اور وہ نجومیوں سے مل کر ترہا ترہا کے حل پوچھتا جس سے اسے سکون قلبی میسر ہو کوئی اسے بتاتا خوبصورت لڑکیوں کے پہلو میں رہا کرو تو کوئی کھیل تماشا دیکھنے کا بولتا کوئی بولتا بادشاہ سلامت کو شکار پر جانا چاہیے تاکہ بادشاہ سلامت کا دل بہل جائے غرض ہر کوئی ترہا ترہا کے مشورے دیتا مگر بادشاہ تھا کہ تمام اسائشوں کے میسر ہونے کے باوجود بے سکون رہتا پھر ایک دن بادشاہ جنگل کی طرف شکار کھیلنے کی غرض سے نکل جاتا ہے بادشاہ سلامت جنگل میں شکار کھیل رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر ایک خوبصورت ہرن پر پڑتی ہے بادشاہ اسے شکار کرنے کا سوچتا ہے اور اسی غرض سے گھوڑے پر سوار اس ہرن کا پیچھا کرتا ہے ہرن کا پیچھا کرتے کرتے بادشاہ اپنے سپائیوں سے الگ ہو جاتا ہے ہرن اسے ایک ویرانے میں لے آتا ہے مگر اچانک ہرن اس کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتا ہے بادشاہ ویرانے میں مارا مارا بھٹک رہا ہوتا ہے کہ ایک سم سے اس کی ایک آواز سنائی دیتی ہے بادشاہ اس آواز کی جانب بڑھتا ہے تو ایک غار میں داخل ہو جاتا ہے غار کے اندر ایک بزرگ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کے ساتھ اللہ کی باتیں کرنے میں مصروف ہوتے ہیں بادشاہ سلامت بھی چھک کر بزرگ کی باتیں سننے میں مشغول ہو جاتا ہے بزرگ لڑکی سے عرض کر رہا ہوتا ہے رب بہت مہربان ہے اس کی رحمت کی نگاہ نے ہر چیز کا آہاتہ کر رکھا ہے وہ کب کس کی غلطیوں کو معاف فرما کر اسے اپنی راہ میں چن لے کوئی نہیں جانتا میری بچی بادشاہ کی نظر جب لڑکی پر پڑتی ہے تو لڑکی بادشاہ کو بھا جاتی ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ لڑکی کو ساتھ لے جائے گا بادشاہ تلوار تانے بزرگ سے بولتا ہے مجھے یہ لڑکی پسند آئی ہے میں اسے ساتھ لے جاؤں گا بزرگ بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ لڑکی اس کی عقلوتی اولاد اور اس کے بڑھاپے کا سہارا ہے وہ اسے اپنے ساتھ مت لے جائے مگر بادشاہ 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 کی تمام باتوں کو انتھو نہ کر کہ لڑکی کو اپنے ساتھ محل لے آتا ہے پھر بادشاہ اپنی خادمہ خاص کو حکم دیتا ہے اس لڑکی کو تیار کر کے رات بادشاہ کے خلوت خانہ میں پیش کیا جائے رات ہوتی ہی لڑکی کو تیار کر کے بادشاہ کے خلوت خانہ میں بھیج دیا جاتا ہے بادشاہ لڑکی کے پاس آ کر لڑکی کا حسن دیکھ کر عرض کرتا ہے میں نے آج تک تم جیسی حسین لڑکی نہیں دیکھی آج تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے دلی سکون محسوس ہو رہا ہے لڑکی بادشاہ کی بات سن کر عرض کرتی ہے بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو آپ کے حضور کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں بادشاہ لڑکی کی طرف دیکھ کر بولتا ہے اجازت ہے لڑکی بادشاہ کے حضور عضب سے عرض کرتی ہے بادشاہ سلامت میری عشاء کی نماز کبھی ترک نہیں ہوئی اور اگر یہ آج آپ کی وجہ سے ترک ہو گئی تو اللہ کی نظر میں آپ دور مجرم ٹھہرو گے کیونکہ نہ تو آپ خود نماز ادا کر رہے ہو نہ مجھے ادا کرنے دو گے تو عذاب الہی دگنا آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا لیکن اگر آپ مجھے اجازت دے دو تو ہو سکتا ہے رب آپ کے تمام گناہ معاف فرما کر آپ کو دائمی سکونِ قلب عطا کرے دے بادشاہ لڑکی کی بات سن کر لڑکی سے پوچھتا ہے تو تم کیا چاہتی ہو لڑکی عدب سے عرض کرتی ہے بادشاہ سلامت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نماز ادا کرنوں اس کے بعد آپ مجھ سے جو چاہو گے میں آپ کو دوں گی میں اپنی مرضی سے خود کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گی اور آپ کو زبردستی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی بادشاہ لڑکی کی پیش کش قبول کر لیتا ہے اور لڑکی بضو کر کے نماز ادا کرنے لگتی ہے جبکہ بادشاہ بستر پر لیٹے لڑکی کا انتظار کرنے لگتا ہے لڑکی نماز ادا کرتی ہوئی رب کے حضور سجدہ میں رو رو کر دعا کرتی ہے اے مالے تو جانتا ہے آج تک سونا تو دور کی بات مجھے کسی نامحرم کی نگاہ تک نہ دیکھ سکی جس طرح تو پہلے میری حفاظت فرماتا آیا ہے اور مجھے ہر بری نگاہ سے محفوظ رکھا ہے آج بھی محفوظ رکھ میرے لیے یہاں سے نکلنے کا سامان کر دے لڑکی دعا میں مشغول رہتی ہے اور بادشاہ کو نیند آگھرتی ہے بادشاہ نیند کی آغوش میں جا لیٹتا ہے اور لڑکی بادشاہ کے گہری نیند سونے کے بعد محل سے روانہ ہو جاتی ہے بادشاہ گہری نیند میں ایک خواب دیکھتا ہے وہ اسی لڑکی کو خواب میں محل کے اندر کچھ تلاش کرتی ہوئے دیکھتا ہے بادشاہ لڑکی کو دیکھ کر سوال کرتا ہے تم محل کے اندر کیا تلاش کر رہی ہو لڑکی عدب سے عرض کرتی ہے مجھے میرا حرن نہیں مل رہا میں نے بڑے پیار سے اس کی پرورش کی تھی پر وہ گم ہو گیا ہے بادشاہ لڑکی کی بات سن کر غصے سے چلاتا ہے کیا تم پاگل ہو گئی ہو حرن محل کے اندر کہاں موجود ہوگا اسے تلاش کرنا ہے تو جنگل میں جا کر تلاش کر لڑکی بادشاہ کی بات سن کر رز کرتی ہے اے بادشاہ اگر حرن محل کے اندر نہیں مل سکتا تو دلی سکون بھی محل کے اندر رہ کر نہیں مل سکتا تجھے سکون چاہیے تو محل سے نکل کر رب کو تلاش کر اپنے ضمیر کو تلاش کر تیرا ضمیر گم ہو گیا ہے ایمان گم ہو گیا ہے یاد رکھ جس کا ایمان گم ہو جائے اسے رب نہیں ملتا اور جسے رب نہ ملے وہ کبھی فلا اور سکون نہیں پاتا محل کے اندر گرم بستر پلیٹ کر دو شیزاؤں کے پہلو میں رات بیتا کر ترہا ترہا کے لذیذ کھانے کھا کر کھیل تماشا کروا کر معصوم بے زبانت جانوروں کی جان لے کر تجھے رب نہیں ملنے والا جا اپنے رب کو ان اسائشوں سے دور رہ کر تلاش کر تیرا رب تیرے انتظار میں ہے وہ تجھے بلا رہا ہے جا اسے پا لے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور موت تجھے آجکڑے جا رب کی طرف اور فلاو سکون پا لے بادشاہ جب لڑکی کی باتیں سنتا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ بولتا لڑکی غائب ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی ہے بادشاہ جلدی سے بستر سے اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہے مگر لڑکی کو موجود نہ پا کر بھاگ کر کمرے سے نکلتا ہے اور تمام محل میں لڑکی کی تلاش کرواتا ہے مگر ہر شخص بے خبری کا اظہار کرتا ہے اس واقعے کے بعد بادشاہ دخت کو ٹھوکر مار کر اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے بادشاہ مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتا رہتا ہے تاکہ اس بزرگ اور اس لڑکی سے ایک دفعہ ملاقات ہو جائے مگر بزرگ اور لڑکی اسے کہیں نہیں ملتے آخر ایک دن بادشاہ کا گزر ایک جنگل سے ہوتا ہے جہاں وہی بزرگ ایک جھوپڑی کے باہر عبادت میں مصروف ہوتا ہے بادشاہ کی حالت اب عجیب سی ہو چکی ہوتی ہے وہ بادشاہ کم اور ایک عابد و زائد فقید زیادہ نظر آتا ہے بادشاہ بزرگ سے عرض کرتا ہے برسوں پہلے جب مجھے ہر اسائش مجسر تھی میں محل کے اندر ایک پرتائش زندگی گزار رہا تھا میرے عرض گز خوبصورت لڑکیوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی جن سے میں اپنا دل بہلاتا تھا طرح طرح کی لذیذ کھانے مجھے دستیاب تھے تب مجھے سکون قلب مجسر نہ تھا مگر آج جب میرے پاس نہ بادشاہت ہے نہ کوئی محل نہ میرے جسم پر ڈھنکے کپڑے ہیں نہ پاؤں میں اچھا جوتا دو وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر ہوتی ہے لیکن میرے اندر ایک سکون ہے ایک خوشی ہے بزرگ بادشاہ کی بات سن کر مسکرا کر بولتا ہے تب تیرا ایمان سو چکا تھا جبکہ تُو جھاگ رہا تھا اب تیرا ایمان جھاگ رہا ہے اور تیرا دل سکون کی بستر پر سو رہا ہے تونی رب کی تلاش میں ملک چھوڑا گرم اور نرم بستر کو خیر باد کہا خوبصورت اور نوجوان دوشی زائیں چھوڑی ہیں جو ہر وقت تیرے قرب کو ترستی تھی میرا رب رہیم ہونے کے ساتھ ساتھ انصاف پسند بھی ہے جس کی جتنی بڑی قربانی ہوگی اس کے لئے اتنا ہی بڑا عجر ہوگا اور نیک عورت سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی عجر نہیں میری بچی کب سے تیری راہ دیکھ رہی ہے میں اپنی بچی کا نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں بادشاہ بزرگ کی بات سن کر خوشی سے نہال رب کا شکر ادا کرتا ہے اور نکاح کے بعد اپنے ملک واپس لوٹ جاتا ہے دوستو اس کہانے کے ذریعے ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ رب کی راہ میں دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی بلکہ وہ آپ کی سوچ سے بڑھ کر آپ کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے قربانی اور مشکلات اللہ کی راہ میں جس قدر برداشت کروگے اس قدر نعمتوں اور رحمتوں سے نوازے جاؤگے دنیا سے اپنا دل ہٹا کے رب کی طرف کر لو پھر تم اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی اور رب کی چاہ میں خود کو لگا لوگے تو رب آپ کو وہ بھی عطا کر دے گا جس کی جاتب کو ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے موسیقا